بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نم بشارہ جیمہ آج آپ کو ڈیٹیلز بزاتے ہیں علنور اورچرڈ میں بوکنگ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اب بہت سارے ہمارے کلائنٹس ہیں وہ ہم سے ڈیٹیلز لیتے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ انہیں بوکنگ کروانی ہے علنور اورچرڈ میں کیا پروسس ہے کیا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو انفرمیشن دیتے ہیں سب سے پہلے علنور اورچرڈ کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ مین شرکپر روڈ کے اوپر واقع ہے فیسپور انٹرچینج سے تین کلومیٹر آگے شرکپر روڈ یا جڑا والا روڈ جسے کہتے ہیں وہاں پہ اس کی لوکیشن آپ گوگل میپ کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں الڈیو سے اپروف سائٹی ہے یہاں پہ تین ملے سے لے کے دو کنال تک کی بوکنگز ہو رہی ہیں جس میں آپ لوگ بوکنگ کر سکتے ہیں اس کا پیمنٹ پلین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے ابھی بھی آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گا تین ملے کی بوکنگ آپ دو لاکھ سے کر سکتے ہیں بارہ ہزار منتلی انسٹالمنٹ ہے اور پانچ ملے کی بوکنگ آپ تین لاکھ سے کر سکتے ہیں اس کی منتلی انسٹالمنٹ صرف سترہ ہزار پہ ہے اور اسی طرح آپ دس ملے کی بوکنگ جو ہے وہ پانچ لاکھ سے کر سکتے ہیں اور اس کی منتلی انسٹالمنٹ تھرٹی تھاؤزن ہے یعنی کہ تیس ہزار پہ ہے تو آج جو سپیشل ویڈیو ہے وہ آپ لوگ کو یہ بتانا تھا کہ النور آرچڈ میں آپ بوکنگ کس طرح کر سکتے ہیں جب آپ لوگ ہمارے پاس بوکنگ کے لیے آتے ہیں فیزیکل ہی ہمارا آفیس وزٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ ہمیں پیمنٹ دیتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کی جو فائل ہے وہ سوسائٹی میں جا کر ریجسٹر کروا دیتے ہیں اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے آپ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ کی کوپی چاہیے ہوتی ہے دو در تصفیریں چاہیے ہوتی ہیں پاسپورٹ سائز کی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کا جو نومینی ہے اس کے آئی ڈی کارڈ کی کوپی چاہیے ہوتی ہے اس کا نام چاہیے ہوتا اور آپ لوگوں کا فون اور ایمل اڈریس چاہیے ہوتا ہے یہ ہو گیا فیزیکل جب آپ لوگ یہاں پہ وزٹ کے لیے آتے ہیں بوکنگ کرواتے ہیں تو یہ اس کا پروسس ہے اگر آپ لوگ بہت سارے ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں جو کہ ان کا یہاں پہ کوئی نہیں آسکتا تو وہ ہمارے تھرو بکنگ کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ وہ ہمیں پیمنٹس سینڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ان سے ریکوائرمنٹس سمگواتے ہیں ان کی جو آئی ڈی کارڈ کی کوپی ہے تصویریں ہیں ہم وہ وٹس اپ کے اوپر ہمیں فارورڈ کر دیتے ہیں ان کی جو فائل ہے ہم سوسائٹی میں ایڈ آفیس میں جا کے ریجسٹر کروا دیتے ہیں ان کے نام کے اوپر تو جو فائل ریسیو یہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ فائل جس بندے کی ہے وہ ہی ریسیو کر سکتا ہے اگر اس نے اپنا کسی کو آثورٹی دی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سوسائٹی کو ای میل کرے گا سوسائٹی کے گیون ای میل ایڈریس کے اوپر کہ میری جو فائل ہے یہ فلاں بندے کو دے دی جائے اور اس کا اولیڈی ایک فارم فل ہوتا ہے اس کے بعد جس دن سوسائٹی سے آپ نے فائل رسیو کرنی ہو ٹائم دیتی ہے اس سوسائٹی اس دن سوسائٹی والے آپ لوگوں کو ویڈس اپ کال کرتی ہیں جو آپ نے ریجسٹر نمبر دیا ہوتا ہے اس کے اوپر ویڈیو کال ہوتی ہے تب فائل جو ہے آپ لوگوں کی اس اگلے بندے کو دی جاتی ہے جس کو آپ نومینیٹ کرتے ہیں ادروائز جو ہے فائل آپ کو ہی ملتی ہے بڑا سکیور سسٹم ہے یہ اس کی فائل ہے میرے پاس ویسٹ مینہ بلوگ کی النور اورچڑ کی یہ اگر آپ کو دیکھ سکے تو یہ ایک کنال کی جو ہے نا وہ فیسنگ لیگ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ النور اورچڑ میں فیسنگ لیگ جو ہے نا وہ بھی پلورٹس آفر کیے جا رہے ہیں ایک کنال اور دو کنال میں تو یہ ایک کنال کی فائل ہے جس میں سب سے پہلے یہ رسید ہوتی ہے اس کی آٹھ لاکھ سے بکنگ ہے تو یہ رسید ہے پیمنٹ رسید ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ سوسائٹی کو سوسائٹی فائل جو ہے رجسٹر ڈیلرز کو دے دیتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ اس کا لیجر ہے جس میں اس کا پیمنٹ پلان ہوتا ہے کہ آپ نے منتلی انسٹالمنٹ کتنی دینی ہے جب لوگ جب آپ کی فائل رجسٹر ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کی تصویر لگ جاتی ہے اس کا ٹوٹل پیمنٹ پلان ہے پانچ سال کا پلان ہے اس کا اور یہ اس کا جو ہے نا فائل ہے اوریجنل یہ دس روپے کا نوڈ لگا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سٹیٹ بینک سے صرف ایک دفعہ یہ نوڈ ایشو ہوتا ہے اور یہی نمبر جو ہے اس کا فائل کا نمبر ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل جو ہے بی کے بی اور یہ دونوں سیم نمبر ہوں گے یہاں پہ ڈپلیکیشن اور فائل بلکل بھی نہیں ہے صرف ایک فائل ایشو ہوتی ہے اور جب یہاں پہ ریجسٹر ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کا نام پرنٹ ہو کے آ جائے گا آپ کا سی این ایسی اڈریس وغیرہ ہر چیز یہاں پہ پرنٹ ہو کے آ جاتی ہے یہ اس کی سارا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل آپ لوگ کو بتا دی میں نے تو مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بڑا ایزی پروسس ہے اگر آپ لوگ بکنگ کرنا چاہیں فیزیکل یہاں پہ وزیڈ کر کے بھی بکنگ کر سکتے ہیں اگر آپ ایپ آورسیز کلائنٹس هم ان کو سرپسس دیتے ہیں ان کی بکنگ کروا کے ان کی انسٹالمنٹ پے کروانی ہو تو وہ بھی الحمدللہ ہم لوگ پے کرتے ہیں خود وہ ہمیں اماؤنٹ سینڈ کر دیتے ہیں اور اس آئیٹی میں ہم ان کی پیمنٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ سیبمنٹ کر آ کے ان کو رسیز سینڈ کر دیتے ہیں ان کی فائل وغیرہ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں تو الحمدللہ ہم ان کو بکنگ بھی کرواتے ہیں اور آفٹر سیل جو ہیں وہ بھی سرفسز دیتے ہیں فری آف کاسٹ اس میں کچھ چارج نہیں کرتے ہم لوگ تو آپ لوگ بھی اگر انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ آ سکتے ہیں بکنگ کروا سکتے ہیں بڑا ایزی پروسس ہے الحمدللہ LDS اپروس آئیٹی ہے اور بکنگ جو ہے وہ بڑے زور و شور سے ہو رہی ہے اس میں فردر آپ لوگوں کا کوئی question ہو کوئی پوچھنا چاہے تو میرا contact number description میں دیا گیا ہے آپ لوگ contact کر سکتے ہیں same number whatsapp کے اوپر ہے اگر میرا number not reachable ہو تو آپ whatsapp کے اوپر message کر سکتے ہیں call کر سکتے ہیں تو further details کے لیے آپ society بھی visit کر سکتے ہیں تو مجھے دیں انجازت اگر آپ کوئی question ہو تو لازمی پوچھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ فیمان اللہ